بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمریش فوڈ این ایڈونچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی متنجن کی ریسیپی سب سے پہلے میرے چینل ایمریش فوڈ این ایڈونچر کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں متنجن لیٹس سٹارٹ متنجن بنانے کے لیے میں نے ایک پین میں ایک لیٹر پانی بوائل کے لیے رکھ دیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہے ہوں ایک چمچ نمک دو الائچی اور تین لونگ پانی کو ہم کر لیتے ہیں بوائل متنجن یا میٹھے چاول زردہ بنانے کے لیے ہم عام طور پر سیلہ چاول کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں آہاں پر باسمتی رائس کا استعمال کر رہے ہوں دو کپ باسمتی رائس لے کے میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا اور ایک گھنٹہ پہلے اسے بھگو دیا شامل کر رہے ہوں اس میں ایک چمچ ککنگ آئل اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی بھیگے ہوئے چاول اب ایک کنی پر میں اس کے جو پانی کو ہے سٹرین کر لیتی ہوں اب کڑائی میں میں شامل کر رہے ہوں دو چمچ گھی دو تی سپون گھی میں شامل کر رہے ہوں ڈرائے پروٹس ہلکا سا روست کر لیں گے اب شامل کر رہے ہوں اس میں کشمش انہیں گھی سے نکال لیتے ہیں اب کھی میں میں شامل کرنے جا رہے ہوں دو الائچی اور تین لونگ ایک کپ دودھ چینی دو سو پچاس کی رام بنا لیتے ہیں اس کا شیرہ شیرہ تیار ہو چکا ہے چینی بلکل ڈیزولف ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی بوائل چاول شامل کر رہے ہوں اس میں ایک چمچ لیمن جوس پریش لیمن جوس شامل کر رہے ہوں اس میں ڈرائے پروٹ جو ہم نے فرائے کر لیا تھا اور اشرفیاں آپ کے پاس جو بھی اشرفیاں اویلیبل ہو ریڈ کلر میں گرین کلر میں میں اس وقت یہاں پر گرین اشرفی کا استعمال کر رہے ہوں ساتھ ہی شامل کر رہے ہوں میں اس میں فود کلر ریڈ فود کلر گرین فود کلر اور ییلو فود کلر اور ایک چمچ کیوڑا ایسنس لگا دیتے ہیں اسے دم 20 منٹ کے لیے لو فرائم متنجن کو زبردستہ دم آ چکا ہے شامل کر رہے ہوں اس میں ایک پیالی کھویا لیٹ سے کور کر دیتے ہیں متنجن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ نے میری آج کی ریسیپی کو پسند کیا ہوگا میرے چینل ایم ویش فود اینڈ ایڈونچر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ پھر کسی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ